بھارت راشو سمیتی بی آر اس نے پارٹی سے منحرف ارکان اسمبلی کو ریاستی خانوں ساز اسمبلی سے ناہل قرار دینے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا ہے اس پیکر خانوں ساز اسمبلی پرساد کمار کی طرف سے ملاقات کے لیے کوئی جواب موصول نہ ہونے کے بعد بی آر اس پارٹی نے منحرف ارکان کے خلاف اپنی شکایات اسپیکر کے ساتھ ساتھ خانوں ساز سیکریٹری کو ای میل اور سپیٹ پوسٹ کے ذریعے روانہ کی ہیں میڈیا نمائدوں سے بات کرتے ہوئے سابق ریاستی وزیر ورکن اسمبلی سوریا پیٹ جگدی شریٹی نے کہا کہ اسپیکر سے ملاقات کے لیے بارہاں درخواست کے باوجود کوئی جواب حاصل نہیں ہوا ہمارے فون کا بھی کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے لہٰذا ہمارے پاس اسپیٹ پوسٹ اور ای میل کے ذریعے اپنی شکایت درج کروانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ہم نے اسپیکر سے درخواست کی ہیں کہ بی آریس کے تمام پانچ اور کانی اسمبلی کو فیل فور نا اہل خرار دیا جائیں جنہوں نے بی آریس سے منحرف ہوتے ہوئے کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہیں بی آریس نے پہلی ہی دانم ناگندر کڈیم سریحری اور وینکر ٹراو کو نا اہل خرار دینے کے لیے شکایت درج کروائے تھیں اب پوچارم سرینیواز ریجی اور سنجے کمار کو نا اہل خرار دینے کے لیے تازہ شکایت کی گئی ہیں دین آگندر کو نا اہل خرار دینے کے لیے سپیکر کو ہدایت دینے کے خصوص میں عدالت آلیہ میں پارٹی کی طرف سے دار کردہ درخواست پر سماد جمعیرات کو مخرر ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر بی آریس پارٹی سپریم کورٹ سے بھی رجوع ہونے کا منصوبہ بنا رہی ہیں جگدیش ریٹی نے کہا کہ جن ارکان اسمبلی نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں دراصل انہوں نے رائے دہندوں کو دھوکا دیا ہیں انہیں فیل پور نا اہل خرار دیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس خیادت انحراف کے معاملے میں کانگریس کی قومی خیادت کی پولیسیوں کے بلکل برقس کام کر رہی ہیں اس سے کانگریس پارٹی کا دوہرہ میار بینخواب ہو چکا ہے